اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو میں کے معاذ سامعین آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریوں کا علاج کیسے کرتے تھے اور جدید بیماریاں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کا حصہ نمبر دو ہے تو اگر آپ نے ابھی تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو نیشہ ڈسکرپشن میں اس پہلی ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے پہلی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر بیماری کا علاج اس ویڈیو میں بھی بتایا گیا ہے اور جو علاج رہ گئے تھے وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے معاذی سامین جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ طب نبی کا تعلق وحی الہی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف اور صرف تجربہ کی بنیاد پر ہے اور بعض اتباع نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے لیکن تجربہ ہرگز ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے آج کے اس ویڈیو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دواؤں اور بتائی ہوئے علاج کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج آپ خود بھی سن سکیں اور اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو جو بیمار ہے ان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر سکیں تو معافی سامین آج کی ہماری پہلی غزہ ہے دودھ کے فوائد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا اس کی حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے اور شہد کے فوائد کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے اور حکمان شفا کے بے شمار فوائد لکھیں مثلا نہار مو چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے میدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے میدے کو اعتدال پڑھ لاتا ہے دماغ کو قوت دیتا ہے مسانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتری دور کرتا ہے فالج اور لقوہ کے مریض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور حاسمہ کے لیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو تو میں نے کہا ہاں تو فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نماز سے کھانا حضم کیا کرو اور کھانا کھاتا ہی سونا جایا کرو اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے اور تل کے فوائد کے بارے میں حضرت سعد بن بعاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے اور پانی سے علاج کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر تین روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوالیا کرتے تھے اور دست بند کرنے کے علاج کے لیے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑ بڑ کی وجہ سے دست آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کی وجہ سے دست زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ غرض اسی طرح وہ شخص دو تین بار آیا اور گیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس شخص نے جا کر پھر شہد پلاؤ تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا تو ماجی سامعین اس لیے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ تب نبوی اور سنت نبوی سے علاج کے بارے میں جتنا یقین پختہ ہوگا اور اتنا جلدی اور اتنے زیادہ فوائد آپ کو ملتے لیے سے آئیں گے اور اگلی بات کرتے ہیں اخروٹ اور پنیر کے خاص کے بارے میں آخروٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرطر ہے اور اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خوشک اب دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مسلحت ہو جاتی ہیں اور سونٹ کے فوائد کے بارے میں روم کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا کھایا اور حکمت اس کی یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے کھانا حضم کرتا ہے الٹی کو روکتا ہے ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیز مادہ نکال دیتا ہے اور خون کی بندش کے لیے جنگ احد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے اور جو خول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخصار میں پیوست ہو گئی تھی جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئی تھے تو اس واقعہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا تو حضرت فاطمہ دھوتی جاتی تھی اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ سخم میں بھر دی جس سے اس وقت خون بند ہو گئے اور عرق النساء کا درد جو آج کل خاتین میں بہت زیادہ شکایات محصول ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیا جائیں پھر ہر ایک حصہ کو روزانہ نہار مو پیا جائیں اور سنا کے فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر موت کی بھی کوئی دبا ہوتی تو وہ سنا ہوتی اور سنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے یہ دست آور ہے بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاعات کے لیے مفید ہے دماغ اور جلد کی سفائی کرتی ہے پاگلپن مرگی آدھے سر کا درد پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے تو اس لیے سنا کے بارے میں فرمایا کہ اگر موت کی بھی دبا ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی اور کلونجی کے فوائد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرز کی دوا ہے جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی نفخ اور ریاح کو تحلیل کرتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے پھوڑے پھنسی کو فائدہ کرتی ہے سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے اور گھر میں دھونی دینے سے مچر اور کھٹمل وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں اور لیسن کے فوائد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اے لوگو لیسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے اور اس کی طبع حکمت یہ ہے کہ لیسن میں بہت فوائد ہے یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے حیز کو کھولتا ہے پشاب جاری کرتا ہے میدے کا تعفن دور کرتا ہے میدے کی رتوبت خوشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے ریاح نکالتا ہے آواز صاف کرتا ہے اور نسیان کو یعنی بھولنے کے مرض کو ختم کرتا ہے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نبوی ہے کہ اس کو کچھا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو اور مہندی کے بارے میں آہدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب سر میں درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی اور اعتباہ نے لکھا ہے کہ مہندی صدوں کو اور رگوں کے مو کھول دیتی ہے اسی لیے آہدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا ہے مہندی سنگے مسانہ اور گردہ کے لیے بھی مفید ہے اور اگر آبلے پر لگا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے اور اگر مو میں زخم ہو جائے تو اس کی کلیہ کرنا بہت مفید اور دل کے درد کے لیے ابو داود نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس کی تھندک اور فرحت میں اپنے دل پر محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے اور تم کو چاہیے کہ حارس بن کلا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے اور حارس کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی ساتھ کجوریں اور ان کو گٹلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائیں علماء تیم نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کجوروں میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے بہت مفید ہیں اور ساتھ کا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا اس مقام پر تمام حکمہ عاجز ہیں کیونکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی ساتھ کجوریں نہار مو کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا تو عاجز سامین آج کی اس ویڈیو کا بھی ہم یہیں پر اختدام کرتے ہیں آپ کو ان دو ویڈیو میں پیش شمار بیماریوں کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج بتایا اللہ نہ کرے اگر آپ بھی ان میں سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا علاج کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ ٹویٹر اور فیس بیو گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگ جو کسی بھی قسم کے مرض میں اقتلاع ہیں تو وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا عراج کرسکیں اور شفاہ حاصل کرسکیں دوستو اگر آپ روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کی ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے معاذ سامین آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ آپ سب کہامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں دھیروں خوشیات تافر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ